السلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خوش ہوں کہ اپنے گھروں میں آباد ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شر کرنے جا رہی ہوں آلو میتھی کی تو آلو میتھی بناتے ہیں وقت نہ بہت سے لوگوں کی میتھی کربی بن جاتی ہے تو اگر آپ لوگ میری اس ریسپی کو فل فالو کریں گے تو آپ لوگ کے انشاءاللہ میتھی کربی نہیں بنے گی اور بہت زیادہ ٹیسٹری بنے گی تو سب سے پہلے ہم نے ایک پتیلی لے لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے آئل شامل کر دینا ہے آئل آپ لوگ جتنا آپ لوگ کو ریکوارڈ ہو آپ لوگ کی سبسی کے مطابق آپ لوگ ڈالیے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر پیاس ڈال دینا ہے پیاس ہو نیرا ہو جائے تو آپ لوگ ٹوماتر ڈال دیں میں نے آپ پہ دو میڈیم پیاس لیے تھے اور دو میڈیم ٹوماتر لیے تھے ہم نے جب ہمارا مسالہ بھونچے تو ہم نے یہ مسالہ جار ڈال دینا ہے اس کے اندر نمک، ایک ٹیبل سپون، ایک ٹیبل سپون حلدی اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر لاؤل ملکھٹ ڈالی جبکہ زیرا بھی میں نے اس کے اندر تھوڑا سا مدفہ ہاف ٹیبل سپون ڈالا تو آپ لوگ چاہے تو آپ لوگ ان سپائس کے کوئنٹیٹی کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو دوبارہ سے بھون لیں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا بلکل میں پانی شامل کروں گی اور میں نے کہیں پر بھی اس کے اندر پانی نہیں ڈالا جتنا بھی پانی اب ہماری ہانڈی میں ڈلے گا وہ سبزی ہی چھوڑے گی یعنی کہ میتھی چھوڑے گی پانی تو یہاں بھی اس کو ہلکا سا مکس کر دیں گے اور اس کو پھر اچھے سے بھون لیں گے اب آپ رو بھی پھر دیں گے اس کا کتنا پیارا سا کلر بھی آ رہا اور اس کی بھونائی اچھے سی ہوئی ہے اب میں نے اس کے اندر آلوی شامل کر دی اور ساتھی میں نے اس کے اندر میتھی شامل کر دی اب میں اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی میتھی اچھے سے اندر گھول گئی ہے اور یہ جتنا پانی ہے یہ میتھی نہیں چھوڑا اس کے اندر میں نے کوئی بھی ایڈیشنل پانی ایڈ نہیں کیا تو میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے پکایا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ادر اور ہری میرچے ڈال دی تو یہاں پر ادرگ اور ہری میرچ جو ہے نا کافی زیادہ اچھا ارومہ دیں گے یہاں پر اگر آپ نے اس ٹیچ پر درگار ہری میٹ زوشا میں کیجئے گا اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اب ہم اس کو ہلکیہ سا مکس کر لیں گے اور اس کو دوبارہ پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اب اس کو ہمیں تقریبا 20 سے 25 منٹ میں اس کو پکاؤں گی میں نے تقریبا 25 منٹ لگے تھے میں نے جب ٹائم نوٹ کیا تھا تو 25 منٹ میں نے اس کو تقریبا پکایا تھا اور یہ ریسپی کافی تھا انٹی کے آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور فولو کیجئے گا آپ لوگ کی میتھی بلکل کروی نہیں بنے گی اور بہت زیادہ لذیذ بنے گی تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہماری آلو میتھی اچھے سے تیار ہو چکے اس کو 15 منٹ میں نے پکا لیا تھا اور اس کے اوپر ہرا دھنیا میں نے اس پر سپرنکل کیا اور یہاں پہ میں نے اس کو اچھے سے ڈشکرپ لیا ہے تو اگر آپ لوگوں کو میری آلو میتھی کی ریسپی پسند آئی ہے تو آپ لوگ نے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے اور مجھے نیچے کمنٹس بھی ضرور دیجئے گا ایزا فیڈبیک